موسیقی نمشکار دوستو پنجاب ٹوڑے ٹی وی پر آپ کا سواگت ہے جہاں آپ کو گودی میڈیا کا انفیلٹرڈ سچ دکھایا جاتا ہے تو پہلا کلپ ہم شروع کرتے ہیں اروند کیجریوال کے ساتھ جب سنسد میں اروند کیجریوال نے نام لیا ڈاکٹر بھیم راہ امبیڑکر جی کا اور شہید بھگت سنگھ جی کا تو کیسے بیجے پی والے سنسد ہی چھوڑ کر بھاگ اٹھے میرے کو پتہ نہیں تھا یہ لوگ بابا ساہب امبیڑکر یہ بابا ساہب امبیڑکر اور بھگت سنگھ سے ایسی نفرت کیوں کرتے ہیں سارے پرتیپکش کے لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کرتے ہیں اور خاص کر بیجے پی والے بابا ساہب امبیڑکر سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ بابا ساہب امبیڑکر نے سمفیدھان بنایا میں بتا دیتا ہوں آپ کو آپ بھی سائٹسفائے ہو جاؤ گے سن کے چلے جانا سن کے چلے جانا بابا ساہب کا نام سنتے ہی واپ آؤٹ کر گئے بابا ساہب کا نام بھی نہیں سننا چاہتے بابا ساہب امبیڑکر کا نام سنتے ہی واپ سنتے لو میں نے کہا بھے ساور کرتی ہیں اگلے کلپ میں ہم دیکھیں گے کہ پتا نہیں ایسا کیا ہوا جو روبی کا لے آکا جی تھوڑا نشپکش ہو گئی شاید اس مہینے کی پیمنٹ نہیں ملی ہوگی خیر اس کلپ میں ہم دیکھیں گے کہ روبی کا نے بی جے پی پروکتہ سنبیت پاترہ کو جو دھویا ہے وہ دیکھنے یوگے ہے اور سنبیت پاترہ نے بھی روبی کا کو کہہ دیا بیکی ہوئی پترکار تین راج خطرے میں ہے تین راج خطرے میں ہے ایسی مجھے معاف کریے ارے مجھے پتا ہے روبی کا جی مگر ابھی آپ اب ہے دوبے جس نے آپ کو بھکا ہوا بتایا وہاں تو ہاتھ وڑ کے آپ کھڑی ہو گئی نہیں نہیں کس نے سنبیت پاترہ آپ بہت ہو گیا اچھا وائرس آپ لوگوں کا دوست ہے بی جے پی سمرتک ہے کہ وہ انتظار کرے گا کہ نہیں نہیں میٹنگ چل رہی ہے سنبیت پاترہ کی پارٹی کی طرف سے ڈیلیگیشن سے باتچی چل رہی ہے تو زیادہ رک جائے یہ باتچی جب پہنچ جائے گی اس پورے مقام پر کہ یہ لوگ تتر بطر ہو جائیں گے پھر وائرس اپنا کام کرے گا کیسے ہم ازاق کر رہے ہیں سنبیت پاترہ آپ بھی جانتے ہیں سنبیت آپ بھی جانتے ہیں یہ کتنا خطرناف وائرس ہے آپ کے بات سے سہمت ہوں وہ سردی خاصی زخام آپ نے بلکل ٹھیک کہا بل پوربک ان مہیلاؤں کو وہاں سے خالی کرانا چاہیے چاہے اس کے دنڈوں کا بھی استعمال کرنا پڑے مگر اس کو بھی چنتا کے ساتھ کرنی پڑے گی بل پوربک بل استعمال کرنے سے پہلے بھی ایک طرح سے کنسنسس تیار کرنا پڑے گا کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ دلی میں اسی پرکار کورونا وائرس بھی ہو اور پھر دنگا بھی پھیل جائے کیونکہ پھر یہ ایک انٹی مسلم وہ نریٹیف تیار ہوگا ہم سمجھانے کا کام کر رہے ہیں ہندو مسلم تو یہاں ہوئی نہیں رہا میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ پردرشن مکہ پر بیٹھا ہوا ہے کس نے کہا ہندو مسلم نہیں ہو رہا میں کہہ رہی ہوں شاہین باغ میں اس وقت ہندو مسلم ابھی وہ مہنائے بول رہی تھی تو اگلا کلپ دیکھ کر شاید آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سکون ملے پہلے تو یہ گودی میڈیا والے پورے نیوز میں من گھڑا تناب شناب بولتے رہتے ہیں اور جب ان کو اگلے دن ہوش آتا ہے تب انہیں یاد آتا ہے کہ ارے کل تو کچھ زیادہ ہی ڈیرنگ ہو گیا دیکھیں اس کلپ میں نویکہ کمار اپنی حرکتوں کے لیے مافی مانگتی ہوئی میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گلتی کے لیے مافی مانگنا کوئی بری بات نہیں ہوتی اور میں مافی مانگتی ہوں اگر میرے اس شب سے کسی کو تھےس پہنچی ہے یا کسی کو برا لگا ہے میرا ایسا کوئی انٹینشن نہیں تھا ہزاروں گھنٹوں کی آنکرنگ میں ایک کلتی ہوئی ہے پچھلے سونہ سال میں اس کے لیے میں مافی مانگتی ہوں اگلے کلپ میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہی ہے نیوز چینلز کی ریٹنگ جو جب بھی باہر آتی ہے تو سب ہی چینلز خود کو نمبر ون چینل کا خطاب دینے لگ جاتے ہیں ہم نے اپنی لیڈرشپ ہر چھتر میں استیبلیش کی ہے تو کوئی یہ بات دے کہ ہم بھار میں آگے ہیں ہم انٹرنیشن میں آگے ہیں ہم پاکستان میں آگے ہیں ہم آتنگوادی گھٹناوں میں آگے ہیں ٹی بی نائن بھارت ورش نمبر فن ہے نمبر ون ایک بات تالیا ہے سن پساد رائے سر کے لیے times now has emerged as the most watched channel in the prestigious AB market segment of all cities آج تک کی دھمک جاری ہے کیونکہ آج تک لگاتار نمبر ون پر بنا ہوا ہے آگے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پروپگانڈا ماسٹر ویویک اگنی ہوتری اپنی اور سے تو کوشش کر رہے تھے کہ رویش کمار اور ان جیسے ورشت پترکاروں کی پول کھولنے کی پر اصل میں کیا ہوا انہوں نے اپنے ہی پسندیدہ ارنب گوزوامی کی پول کھول کر رکھ دی مجھے یا کسی نے بتایا کی ٹویٹر پہ کچھ خلیہر لوگوں نے میرا نام اربن نقسل کی سوچی میں ڈال دیا ہے اور ان خلیہر لوگوں کو اکسر صرف تاریخ کرتے ہوئے پایا گیا ہے اربن نقسل گینگ ہے گینگ ہے تو میسے دیا ہے کہ آپ کے وال سرکار کی تاریف کیجئے نہ کچھ گائے نہ کچھ گئے تو آپ دب بھی کیجئے اناج کے دام نام ملے تو دب بھی کیجئے تاکی آپ کو کوئی عربا نقصر نہ کہہ i'll read a tweet out of you for you and this is again hashtag urbanaxal tragedy with urban xl is that they believe the path to break india goes wire breaking narendra modi and arnab goswami if thousand years of islamic british rule couldn't break the hindu civilization how can these piddies so i said for everything you find only two culprits pahle narendra modi the abar nap goswami bij join تو یہ جو کلپ دیکھا اس میں نیوز لونڈری کے انکر ویویک کا ٹویٹ پڑتے ہیں جس میں ویویک نے لکھا ہے کہ جو اربن نقصل ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ بھارت کو توڑنے کے لیے جو راستہ ہے وہ نرینر موڈی اور ارنب گو سوامی کو توڑ کر نکلتا ہے پر انہیں نہیں پتا کہ ہندو راشتر کو ہزار سال کا اسلامک اور بریٹیش حکومت نہیں مٹا سکے تو یہ کیا مٹائیں گے اور انت میں ویویک بتاتے ہیں کہ مجھے ارنب بہت پسند ہے اس کلپ میں دیکھے کہ موڈی سرکار ستہ بے آنے سے پہلے ویویک اگنی ہوتری نے کتنے پیارے پیارے ٹویٹ کیے تھے ارنب کے اوپر کہ ارنب بچوں کا شو شکرنے والا ویقتی ہے ارنب کا شو کچرے کا ڈبا ہے اور ارنب کا مو دست اور اس کے وچار کبز ہیں wait a minute this is early 14 Arnnab Goswami's show is a dustbin of media then dear manmohan singh this is 2011 is it possible for you to send Arnab Goswami and Arindam Chaudhri as ambassadors to Libya and Syria then you said اگلے کلپ میں ویدیک اگنی ہوتری ارنب گو سوامی سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے اچنے لوگ پریہ ہونے کی کیا وجہ ہے تو آپ بھی ہمیں بتائیں کہ کیا وجہ ہے ارنب کے اتنے لوگ پریہ ہونے کی اگر ان اربن نقسلیوں کا اس ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا صفاہ ہو جائے تو میں اور بھی پیرا اپنے پر لینے کے لیے تیاد ہوں اگر ذرا بھی ڈھلائی کی تو یہ گینگ دیش کو دیمک کی طرح چاٹ جائے گا ہمیں ایسے دیمکوں کو جڑ سے ختم کرنا ہوگا دوستو اگر آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں تو انہیں پہچانیے بینکاب کیجئے پکڑ پکڑ کے چن چن کے پکڑ پکڑ کے نکال کے اگر پاکستان بیج اگلی کلپ میں ویویک ہمیں نیوز کے فرض کی پریبھاشا بتاتے ہیں کہ کھبروں کا کام ہوتا ہے دیش کی ستھی بتانا آم لوگوں کو سچ دکھانا پر آخری دس سالوں میں ہم نے آم آدمی کو نیوز سے باہر کر دیا ہے تو اگلی کلپ میں ہم دیکھیں کہ انہی کے پریے آرنب گو سوامی نے بتایا کہ ان کے گودی میڈیا کا کام سچ اور تتھے دکھانا نہیں بلکہ ایک چٹپٹی خبر دکھانا ہے جس سے لوگ اپنی رائے دیں اور ان کی تی آر پی اور اوپر جائے تو کیا بولا جاتا ہے آپ لوگ فیکٹ دکھائیے تتھے دکھائیے تتھے دکھائیے تتھے دکھائیے تتھے دکھائیے میں کہتا ہوں تتھے تو سب کے پاس کیا فرق پڑے گا اور ایک تتھے آپ بتا دے تو کیا فرق پڑے گا آپ کو کیا چاہیے آپ کو چاہیے اپنیان ایڈونٹ بلیو ان ایڈھین بات اوپنیان ویس جونلسپ اور اگلے کلپ میں بیویک بتاتے ہیں کہ جب سچ اور تتھے خبروں سے باہر ہوتے ہیں تو وہ میڈیا چوتھا ستم نہیں رہتا انیسی لیے آپ کوئی شک نہیں رہا کہ سشانت نے آتما ہتیا نہیں کی دوستو اسے دواؤ کے اوورڈوز سے مارا گیا اسے گلا دبا کر مارا گیا تھا دوستو پرتیشت ہتیا ارے جھوٹے کہیں کہ کہ سشانت کے سب بھارت نہیں پوری دنیا کا سب سے بڑا مددہ بن گیا ہے تو اگلے کلیم میں جب ویوے یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ گورنمنٹ کو وہاں سوال نہیں کرتے جہاں کرنے چاہیے پر ہمارے پیارے ارنب جی نے اب تک کسی بھی سرکاری مددہ پر کوئی ڈیبیٹ نہیں کی with these people the journalists that they are not questioning the government where they should be questioning such as there are lots of areas but they should be questioning پرادان منٹری نے جو بولا ہے چپ چاپ اس کو فولو کرو چپ چاپ and at the core of it if you want to look at drawing room conversations the drawing room conversations would be that mr modi is a great man he wants to do the great things but the country is not ready for the greatness yet nobody is talking about the positive things there is nothing for the new generation to feel inspired and feel good about themselves the whole thing is we are selling negativity to the extent to such an extent that people have started fighting with each other because of that آپ irony سمجھئے ذرا کہ اصل میں نیگٹیو خبریں اور بچوں پر برا اثر کرنے والی کونسی خبریں ہیں اور کونسی چینل ان کو دکھاتے ہیں آرد میں جہاں پہ 80% ہماری آبادی ہندو ہے 80% آبادی سناتندھرم کو مانتی ہے یہاں پہ ہندو ہونا پاپ ہو گیا ہے کہ آج اگر کوئی مولویوں یا پہدریوں کو اس طرح ماتا تو پھر کیا لوگ شانت ہوتے کیا ہندو اچھپ رہیں گے